زیرو زبین زیرو زبین زیرو زبین زیرو زبین پروگرام زیرو زبر سیزن ایٹ کے الیونتھ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں مرحبا کہتے ہیں آج ہمارا گیاروہ مقابلہ ہے اور آج ہمیں تلاش ہے اپنی اس گیارویں ٹیم کی جس نے ہمارے ساتھ سپر سکس راؤن کے لیے کالیفائی کرنا ہے آج بھی حضرت معمول ہمارے ساتھ تین مختلف کراچی کے علاقوں سے تین مختلف ٹیمیں ہوں گی جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا تو آپ بھی اچھے اچھی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ آج کا مقابلہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارا علم دین اور نیکیوں بھرا ہوگا اللہ ہمیں اچھی نیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہائے دیکھتے ہی دیکھتے پہلا اشرہ تمام ہوا اشرہ مغفرت اب شروع ہوا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اللہ اکبر رمضان المبارک بھی ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے اشرہ رحمت تمام ہوا اور اب اشرہ مغفرت ہے جمعرات کا دن بڑا ہی بابرکت اور مبارک دن ہے اور اس دن اسپیشلی طور پر درود پاک کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے کلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گسرت سے درود پڑتا ہے تو آئیے ہم بھی مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تین بار درود پڑھیں گے آپ بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور درود پاک میں شامل ہو جائیے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک درود پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ صوبان بھائی بھی ہوں گے حمزہ بھائی بھی ہوں گے اور ہمارے ناتخواہ اسلامی بھائی عدیل بھائی بھی ہوں گے آج بھی آپ تنوں ڈی میں سیځک کرنی ہے آج کون پہلے سینک کرے گا حمزہ بھائی پہلے باری باری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک دن یہ پہلے کرتے ہیں اچھا عدیل بھائی کو نہیں موقع دیتا اچھا عدیل بھائی آج سے پہلے بار عدیل بھائی کو دے دیں گے رہے بھائی آج چالیں آپ چلو بھائی آج حمزہ بھائی پہلے سلک کریں گے کل ہم عدیل بھائی کوئی شانس دیں گے آج بھی ہمارے ساتھ تین مختلف ٹیمز موجود ہیں آئیے تعرف لیتے ہیں جانتے ہیں کون ہیں کہاں سے آئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مغفرت والے عشرے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے باری باری اپنا نام بھی بتائیے اپنی ٹیم کا انٹرڈکشن دیجئے آپ کہاں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے میرا نام محمد نوفل عزا محمد عمران ہے اور میں ریپیزنٹ کر رہا ہوں نورت نازم آباد کو اچھا نورت نازم آباد سے ہیں آپ کی ٹیم نورت نازم آباد ہوگی چلنے جی نوفل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں یونیک نیمے ویسے اتنا زیادہ آپ کا یہ کومن نیم نہیں ہے نوفل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی خوبصورت نوجوان اچھا چلیں اللہ پاک دنیا اور آخرت کی خوبصورتی سے مالہ مال فرمائے جی نیکس کنٹسٹنٹ میرا نام عبداللہ شباد ہے میں نورت نازم آباد کے ساتھ ہوں چلیں جی نورت نازم آباد کی ٹیم کے ساتھ آپ بھی ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی ٹیم کے تیسرے کنٹسٹنٹ میرا نام غلام آباد سے میں نورت نازم آباد نورت نازم آباد کی ٹیم میں ہیں بڑھیں گے ہم اپنی دوسری ٹیم کے تعریف کی طرف میرا نام محمد عسید رضا ہے میں گزری کی ٹیم کا ہوں آپ گزری کی ٹیم کے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ حفظ کرنے ہیں کتنے پار حفظ کرنی ہیں گیارہ پارے ہو گئے ہیں گیارہ پارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ گیارمہ روزہ گیارمہ پارے کیا بات ہے جناب چلیں نیکسٹ میرا نام محمد کتمیر ہے اور میں اپنی ٹیم گزری کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اتنے پریشان کیوں ہیں جب گزری کی ٹیم میں آئے ہیں تو مسکرہ کیوں نہیں رہے خوڑا سا مسکراؤ بھائی آج مقابلے کے لئے آئے ہو مدنی چینل کے ذریعے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے خوڑا سا مسکراؤ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ ورنہ تو سب کو ایسا لگے گا کہ آپ مقابلے کا پریشر لے رہے ہیں لے تو نہیں رہے مقابلے کا پریشر لینا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں جی میرا نام محمد آیان جی تیسری ٹیم میرا نام محمد آیان ہے اور میں ٹیم گلشن اکبال کو وری پریزنٹ کرتا ہوں میرا نام محمد عیسیٰ ہے اور میری ٹیم کا نام گلشن اکبال ہے چلیں جی گلشن اکبال کے محمد عیسیٰ کو بھی ہم خوش آمدید کرتے ہیں آخری کنٹسٹنٹ گلشن اکبال کی ٹیم کے میرا نام فرحان ہے اور میرا ابو کا نام عمد فرمان فرمان بھائی کے بیٹے فرحان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور آپ تینوں ٹیموں کو آج بتاتے ہیں کہ ہم آج کا مقابلہ کن خوبصورت سیگمنٹ پر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں جی پہلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا تیس پچاس ستر دوسرا سیگمنٹ ہوگا سوالوں کی دنیا تیسرا سیگمنٹ ہوگا پانچ قدم پر ڈیر سو چوتھا سیگمنٹ ہوگا اندازہ لگائیں پانچوا سیگمنٹ ہوگا سوال کے پیچھے سوال اور آخری سیگمنٹ ہوگا جیت کا ڈبا دیکھنا یہ ہے کہ آج جیت کا ڈبا کونسی ٹیم کھلوا کر آج کی جیت اپنے نام کرواتی ہے اور اپنا نام سپر سکس راؤنڈ کے لیے کالیفائی کرواتی ہے اور جیت کا ڈبا کھلوانے کے لیے ہمیں شروع کرنا ہوگا اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے تیس پچاس اور ستر سباہ دو زیرو زبر ہمارے پہلے راؤنڈ کا نام ہے تیس پچاس ستر آپ کو پہلے راؤنڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پہلا جو ہمارا راؤنڈ ہے اس راؤنڈ کے لیے آپ کی تینوں ٹیموں کو نائنٹی 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 سیکنڈز ملیں گے ابھی نائنٹی سیکنڈز میں کرنا کیا ہوگا آپ اپنے ایک سٹوڈینٹ کو بھیجیں گے ہر ٹیم اپنے ایک سٹوڈینٹ کو بھیجے گی جو آ کر اس کٹ آؤٹ پر اپنی چن کو ہولڈ کریں گے اور اس باکس میں رکھی پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائیں گے اس باکس کے اندر تین کلر کی پرچیاں موجود ہیں یلو پنک اور گرین یہ کلرز ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے نمبرز الگ الگ ہیں یلو چٹ کا نمبر ہے تیس اور پنک چٹ کا نمبر ہے پچاس اور گرین چٹ کا نمبر ہے ستر اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی چٹ اٹھاتے ہیں اور آپ کی ٹیم کہاں بزر بجاتی ہے جیسے ہی یہ چٹ اٹھائیں گے آپ نے بزر بجانی ہے اور جو آپ بزر بجا دیں گے تو میں اسی باکس کے کلر سے آپ کے لئے سوال لے کر آوں گا اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو اتنے نمبر دے دی جائیں گے جتنے کلر کی چٹ آپ کے کلیک نے اٹھائی ہوگی ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھی نے اٹھائی ہوگی تو is that clear کون آئے گا آپ میں سے پہلے عبداللہ عبداللہ بھائی آجائے جی ٹیم نوٹ نازم آباد کے لئے کاؤنٹر چلائیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چرخی گوم چکی ہے جی جلدی سے چٹ ٹکا لیے یلو مسواق کر کے ایک نماز پڑھنا بغیر مسواق کی کتنی نمازوں سے افضل ہے 75 نماز رائٹ آنسر سبحان اللہ اگین یلو قیامت کے دن کن کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی موزنوں کی رائٹ آنسر سبحان اللہ اگین یلو وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برستی زکاة نہ دینا رائٹ آنسر سبحان اللہ جی جلدی کریں جی کوئی بڑے نمبرو والی چٹ نکالیں پنک میراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متجد اکسا تک کس جانور پر سواری فرمائی براک رائٹ آنسر سبحان اللہ پنک کون سا عمل بری موز سے بچاتا ہے رائٹ آنسر زہان اللہ قبیلہ قریش کے خوشحال اور مالدار ہونے کا راز کیا تھا جارت رائٹ آنسر سبحان اللہ اسی کے ساتھ آپ کی ٹیم کا ٹائم ختم ہو گیا ٹیم نوٹ نازم آباد نے اچھی کوشش کی آپ کے سوالات میں ایک سوال آیا تھا جناب وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں برستی اور وہ کام ہے زکاة نہ دینا اب غور کریں کہ یہ زکاة نہ دینا کتنی بڑی نہوست کا کام ہے اگر ہم زکاة پر غور کریں نا تو شریعت کا اتنا خوبصورت یہ فارمولا ہے کہ زکاة صرف ان لوگوں پر ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے جو نساب میں نہیں آتے اس پر شریعت زکاة بھی لاغو نہیں کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی قوم زکاة روکتی ہے تو اللہ پاک ان سے بارش روک لیتا ہے تو آئیے مل کر نیت کریں گے کہ ہم بھی انشاءاللہ بڑے ہو کر پوری زکاة ادا کریں گے انشاءاللہ اور اپنے پیرنٹس کو بھی کہیں گے کہ زکاة ادا کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں زکاة پوری ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے چلیں جی ٹیم نورٹ ناظم آباد ویلڈین ماشاءاللہ اچھے نمبرز آپ نے بنایا ہے اچھے جوابات دیئیں باری ہے ٹیم گزری والوں کی آجائیے کون آئے گا قتمیر چلیں جی قتمیر بھائی آئے ہیں قتمیر بہت خوبصورت نام ہے بتاؤں گا یہ کس کا نام ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب گرین نیچے نہیں دیکھنا بھائی سامنے دیکھنا ہے اعلان نبوت کے کس سال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج ہوئی گیارویں سال رائٹ آنسر سبحان اللہ گرین نئے کپڑے کس دن پہننے چاہیے جمعہ کے دن رائٹ آنسر سبحان اللہ یلو مہراج کی رات حضور علیہ السلام کن کے گھر آرام فرماتے حضرت حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی انہا رائٹ آنسر سبحان اللہ جسم کی زکاة کیا ہے روزہ رائٹ آنسر سبحان اللہ شاباش پنک روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں دو رائٹ آنسر سبحان اللہ جلیں جی ٹائم آپ کی ٹیم کا بھی پورا ہو گیا روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں تو جواب ملا دو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہوں گی ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے امیر اہل سنت نے لکھانا روزہ داروں جوم جاؤ کیونکہ دیدارِ خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہِ رحمان ہے روزہ داروں جوم جاؤ کیونکہ دیدارِ خدا خلد میں ہوگا تمہیں خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہِ رحمان ہے آگ یا رمضان ہے آگ یا رمضان ہے آگ یا رمضان ہے آگ یا رمضان ہے سبحان اللہ چینے جی ماری ہے ٹیم گلشن اقبال والوں کی دیکھتے ہیں ٹیم گلشن اقبال کن کو بھیجتے ہیں اور وہ کیا کار کردگی دکھاتے ہیں محمد عیسیٰ محمد عیسیٰ بھائی آجائیے جی محمد عیسیٰ آپ کی ٹیم کا وقت شروع ہوتا ہے اب پنک مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ نماز پڑی ٹین رائٹ آنسر حان اللہ جی شاباش گرین حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ دن اور رات میں کتنے نوافل پڑتی تھی ایک ہزار ایک ہزار جواب درست ہے بھائی اللہ جی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رفیق کون ہے جو اپنے دوست کے لئے زیادہ بہتر ہو رائٹ آنسر سبحان اللہ عیسیٰ تھوڑی جلدی سپیڈ دکھانی ہوگی ٹائم گزر رہا ہے پنک رمضان شریف کی رات میں نماز پڑھنے والے کو ہر رکعہ کے بدلے کیا ملتا ہے پندرہ سو نیکیاں رائٹ آنسر سبحان اللہ جی گرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج شریف کس وقت ہوئی رات کے وقت رائٹ آنسر سبحان اللہ جی جلدی کریں گے آخری سوال ہو سکے گا یہ جناب یلو چٹ یلو چٹ کون سا عمل کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑا خوبصورت بات ہے اس حدیث مبارکہ میں ویسا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا وہ حق فرمایا بلکہ وہ این شریعت ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اب جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ جناب ہم خرچ کر دیں گے تو یہ تو مال کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ جن کا ہم نے کلمہ پڑا ہے نا انہی آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا اور یہ صدقہ دینا یہ تو اللہ سے تجارت ہے تو ہمیں دل خول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں گے انشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بہت ساری باتیں ہوگئی چلیں جی بہت کچھ جاننے کا الحمدللہ ہمیں موقع ملا اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے دین کی اچھی معلومات حاصل کرسکیں اللہ ہمیں نظیف فرمائے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بوٹ اور بتاتے ہیں کہ پہلے راؤن میں کس ٹیم نے کتنا اسکور بنایا پہلے راؤن میں نورت ناظم آباد کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں 260 پوائنٹس سبحان اللہ حمزہ بھائی کی سپورٹڈ ٹیم گزری نے حاصل کیے ہیں 270 پوائنٹس سبحان اللہ اور ہمارے عدیل بھائی کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں گلچہ نے اقبال نے 300 پوائنٹس سبحان اللہ آئیے چلتے ہیں آپ اپنے دوسرے راؤن میں اور دوسرے راؤن کا نام بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ اس راؤن میں ہم بچوں کو دنیا کی سیر کرواتے ہیں راؤن کا نام ہے سوالوں کی دنیا سبحان اللہ زیرو زبے زیرو زبے جی سوالوں کی دنیا راؤن میں آپ تینوں ٹیموں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دنیا کی سیر کروانی ہے اور دنیا کی سیر ہم نے کروانی ہے پلین کے ذریعے آپ لوگوں نے بورڈنگ پاس ضرور دکھانا ہے تاکہ ائرپورٹ کے اندر آپ کو انٹری مل جائے تو باری باری تینوں ٹیموں کو چانس دیا جائے گا آپ کو دنیا کی سیر کے لیے لے جائے گا سکرین کے ذریعے آپ دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر سے گزریں گے اور جہاں آپ بزر بجائیں گے وہیں ہمارے پائلٹ جہاز کو اس کنٹری کے اندر اتار دیں گے اس کنٹری کے کسی شہر سے آپ کے لیے سوال ہوگا اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کی ٹیم کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹس اور اگر آپ نے غلطی کی تو پھر ہم آپ کے ہنڈرڈ پوائنٹس واپس لے لیں گے تو سوچ سمجھ کر آپ نے جہاز کو لینڈ کروانا ہے ہر کنٹری کے اندر ایک ہی بار جہاز لینڈ ہو سکتا ہے اور عرب شریف کے علاوہ عرب شریف میں چونکہ مکہ مدینہ ہے تو عرب شریف کے علاوہ ہر کنٹری کے اندر ایک بار جہاز لینڈ ہوگا آپ کوشش کیجئے گا کہ جس کنٹری کے حوالے سے آپ کو اچھی معلومات ہو وہاں پر آپ نے جہاز کو لینڈ کروانا ہے جی شروع کریں گے نورت نازم آباد سے نورت نازم آباد are you ready? Yes چینے جی نورت نازم آباد کی ٹیم اپنے بارڈنگ پاس شو کروا کر پہنچ چکی ہے جہاز میں اور جہاز آپ کا ٹیکسی ہوتا ہوا رنوے پر آ چکا ہے جناب جہاز فلائی کر چکا ہے پہنچا ہے پہلی کنٹری موروکو موروکو میں جہاز کو لینڈ نہیں کروایا گیا بڑا ہے اگلی کنٹری کی طرف اسپین اسپین سے سپیٹ کے ساتھ جہاز آگے بڑھتے ہوئے اپنے اگلی ڈیسٹینیشن مصر مصر سے آگے جہاز نے سفر کیا ہے اگلی کنٹری فلسطین کی طرف اور فلسطین کے بعد اب جہاز پہنچا ہے عرب شریف اور عرب شریف میں ہماری نورت ناظب آباد کی ٹیم نے اپنے جہاز کو لینڈ کروایا ہے اچھا جی عرب شریف سے آپ کے لئے سوال ہوگا مکہ پاک سے مکہ پاک کے کس محلے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما رہا کرتے تھے محلہ مسفلہ محلہ مسفلہ محلہ مسفلہ مسفلہ نام ہے درست اس کا اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے گئے ہیں کبھی دیکھنے گئے ہیں مکہ مکہ جانا ہوا ہے نہیں ہوا چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو مکہ لے جائے تاکہ آپ مسفلہ محلہ بھی دیکھیں مکہ بھی دیکھیں کعبہ بھی دیکھیں اور صفہ مروہ بھی دیکھیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین جواب درست ہے جناب ہنڈیڈ پوائنٹس سبحان لگو چلیں جی آج تو آپ نے سکرین کے ذریعے سفر کیا ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حقیقی سفر نصیب فرمائے مکہ بھی دیکھیں مدینہ بھی دیکھیں صفہ بھی دیکھیں مروہ بھی دیکھیں اور محلہ مسفلہ بھی دیکھیں اور جنت البقی بھی دیکھیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے جی باری ہے ٹیم گزری والوں کی جہاز میں سوار ہو جائیے جناب ٹیم گزری آپ کا جہاز رنوے پر آ چکا ہے سفر کرتا ہوا جہاز پہنچا ہے موروکو موروکو میں بزر نہیں بجائی ہے اگلی ڈیسٹینیشن آئی ہے اسپین یہاں بھی آپ نے جہاز کو اترنے کا سنگنل نہیں دیا ہے دیزی کے ساتھ جہاز اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑا ہے پہنچا ہے مصر فلسطین آ چکا ہے نہیں اتارنا یہاں بھی چلیں جی یہاں بھی نہیں اتارنا عرب شریف میں اتار دیا ہے واہ بے واہ اس بار جہاز عرب شریف کے شہر مدینہ منورہ میں لینڈ ہوا ہے سبحان اللہ چاہی جی مدینہ منورہ سے آپ کے لئے سوال ہے بتائیے حضور علیہ السلام کس دن مسجد کبہ تشریف لے جاتے ہفتے کے دن ہفتے کے دن سبحان اللہ مسجد کبہ یہ مدینہ پاک میں ہے اور مدینہ پاک کی اس مسجد کی کیا خوبصورت شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد کبہ میں نماز ادا کریں تو اللہ پاک اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو اللہ ہمیں بھی مسجد کبہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے جی باری ہے ٹیم گلشن اقبال والوں کی جی ٹیم گلشن اقبال آرہی اوکے آپ کی ٹیم کے محمد فرحان تھوڑے سے انفٹ ہو گئے ہیں ہم نے سیٹ تو پروائیڈ کر دی ہے فرحان بھائی آرہی اوکے اچھا اب یہ ٹریول ہے جہاز کا تو جہاز میں تو ویسے ہی کئی لوگوں کو ٹریول کے دوران وومیٹنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ یہی پر آرام کریں آپ کے دونوں ممبر کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ٹریول کرواتے ہیں چلیں جی گلشن اقبال کی ٹیم جہاز میں سوار ہو جائیے آپ کا جہاز فلائی کرتا ہوا اپنی پہلی ڈیسٹینیشن موروکو کی طرف گلشن اقبال نے موروکو میں کوئی سنگنل نہیں دیا جہاز بڑا ہے اپنی اگلی ڈیسٹینیشن اسپین نہیں جناب یہاں بھی سنگنل نہیں ملا جہاز نے اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف رکھ کیا ہے اور سپیٹ کے ساتھ بڑھتے ہوئے مصر پہنچا ہے جہاز فلسطین اب عرب شریف آئے گا لیکن یہاں جہاز لینڈ نہیں ہو سکتا جی جہاز پہنچا ہے اپنی اگلی ڈیسٹینیشن شام اور یہاں گلشن اقبال کی ٹیم نے شام میں جہاز کو لینڈ کروا لیا ہے آپ کے لیے شام کے شہر دمشق سے سوال ہے بتائیے کس سینہ ہجری میں دمشق فتح ہوا تھا سن چودہ ہجری سن چودہ ہجری سبحان اللہ ماشاءاللہ تینوں ٹیمیں برابر برابر جا رہی ہے حمزہ بھائی یہ شوئی دوسرے سوال کی جواب میں یہ پورے نمبرس لے گی دوسرے سوال میں بھی پورے پورے لے لیں گی جی 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 نورت نازم آباد کی ٹیم کو جہاز لے کر سپیٹ کے ساتھ سفر تے کرتا ہوا موروکو پہنچا ہے اور اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں بھی جہاز لینڈ نہیں ہوا اپنی اگلی ڈیسٹینیشن جہاز نے سفر شروع کر دیا ہے اور پہنچا ہے مصر مصر بھی نہیں اتارنا دنے جی فلسطین فلسطین میں بزر بج گئی ہے جناب فلسطین کے شہر بیت المقدس میں آپ کا جہاز لینڈ ہوا ہے آپ کے لئے سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو بیت المقدس میں آباد کیا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام رائٹ آنسر سبحان اللہ سبحان بھائی کی ٹیم تو سبحان بھائی حمزہ بھائی یسوہی انشاءاللہ آگے رہے گی یسوہی انشاءاللہ آگے رہے گی جی باری ہے ٹیم گزری والوں کی ٹیم گزری والوں تیار ہو جاؤ جی جہاز اسپیٹ کے ساتھ سفر تے کرتا ہوا پہنچا ہے موروکو پائلٹ نے جہاز بڑھا دیا ہے اسپین کی طرف یہاں بھی نہیں اگلی ڈیسٹینیشن مصر مصر میں گزری نے سنگلل دے دیا ہے اور جہاز لینڈ ہو چکا ہے اور آپ کے لئے مصر کے شہر اسکندریہ سے سوال ہے بتائیے مصر کے شہر اسکندریہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار کے ساتھ کن کا مزار ہے حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ حضرت لکمان حکیم رائٹ آنسر سبحان جو چلیں جی ہنڈڈ پوائنٹس گزری نے بھی بنا لیے ہیں سووان بھائی کی ٹیم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں حمزہ بھائی کی ٹیم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور ہمارے عدیل بھائی کی ٹیم دیکھتے ہیں اب یہ گلشہ نے اقبال کیا کرتا ہی دکھاتی ہے جی گلشہ نے اقبال جہاز میں سوار ہو جائیے گلشہ نے اقبال کی ٹیم کو لے کر جہاز سفر کرتا ہوا مورو کو پہنچا ہے اگلی ڈیسٹینیشن ہے اسپین اسپیٹ کے ساتھ جہاز نے اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف سفر کیا ہے اور پہنچا ہے مصر یہاں جناب سنگنل نہیں مل سکتا فلسطین میں بھی جہاز نہیں اتر سکتا عرب شریف بھی جہاز لینڈ نہیں کر سکتا شام یہاں بھی جہاز لینڈ کر چکا ہے ترکی اگلی ڈیسٹینیشن اراق جی یہاں گلشہ نے اقبال نے بزر بجا دی ہے اراق میں جہاز لینڈ ہوا ہے اور بغداش شریف سے آپ کے لئے سوال ہوگا سن 631 ہجری میں بغداد میں کون سا مدرسہ قائم ہوا مدرسہ ہے مستن سریعہ رائٹ آنسر سبحان اللہ ماشاءاللہ تینوں ٹیمیں یہاں پر زیر ہونے کے لئے تیار نہیں تینوں ٹیموں نے اچھا سکور بنایا ہے آئیے آپ کو سکور بورٹ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد کس ٹیم کا سکور کتنا ہو گیا جی نورت نازم آباد کی ٹیم نے 200 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سکور میں اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 460 پوائنٹس گزری کی ٹیم نے بھی 200 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 470 پوائنٹس اور گلشن اقبال کی ٹیم نے بھی 200 پوائنٹس کا اضافہ ضرور کیا ہے لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 500 پوائنٹس آئیے آپ چلتے ہیں اب اپنے تیسرے راؤن کی طرف جس کا نام ہے پانچ قدم پر ڈیڑھ سو پانچ قدم پر ڈیڑھ سو بہت ہی خوبصورت راؤن ہے کیونکہ اس راؤن میں ہم اپنی ٹیم سے اللہ پاک کے مقدس نام سنا کرتے ہیں ہر قدم پر صحیح نام بتانے والوں کو نمبر دیا کرتے ہیں اس راؤن میں آپ اپنی ٹیم کے لیے ڈیڑھ سو پوائنٹ گین کر سکتے ہیں طریقہ کاری ہوگا کہ پانچ سٹیپس بنے ہیں ایک قدم پر آپ نے بڑھتے جانا ہے اللہ پاک کا مقدس نام بتاتے جانا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے اسکور بناتے جانا ہے ٹھیک ہے جی پہلے قدم پر آپ نے اللہ کا ایک نام بتانا ہوگا دوسرے قدم پر دو تیسرے پر تین چوتھے پر چار اور پانچ پر پانچ نام بتانے ہوں گے لیکن کہاں سے بتانے ہوں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے سکوینس کا خیال لکھیں گے جہاں سے ہم آپ کو کہیں گے وہاں سے آگے کے آپ نے پانچ نام چار نام تین نام اور دو اور ایک نام بتانے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کی ٹیم میں سے کوئی بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے جس کی اچھی تیاری ہو وہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیم نوٹ نازو باز سے کس کو بھیجیں گے نوفل نوفل کو بھیجیں گے آجائیں نوفل بھائی نوفل بھائی پہنچ چکے ہیں پانچ قدم لینے کے لیے پہلا قدم لیں گے جناب دس نمبروں کے لیے المغنی المانعو المغنی کے بعد المانعو جواب درست ہے سبحانہ دس پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں جناب دوسرا قدم لیں گے بیس پوائنٹس کے لیے الاول الاخر والظاہر دونوں نام بھی درست بتا دیے ہیں بیس پوائنٹس بہانہ چلنجی تیسرا قدم لیجیے تیس پوائنٹس کے لیے یہاں صحیح سیکوینس یہ ہے چلنجی چوتھا قدم لیجیے اور چالیس نمبروں کے لیے کوشش کیجئے چلیں جی پانچ نام اب آپ نے بتانے ہیں پانچوے قدم پر جی پانچوں کے پانچ نام بتا دیے ہیں جناب پانچوے قدم پر پچاس نمبر حاصل کر لیے ہیں آپ کے پانچ قدم پورے ہو گئے آ جائیں گے نورت نازم آباد کی ٹیم اچھی کوشش کی آپ نے باری ہے ٹیم گزری والوں کی کون آئے گا جی آپ میں سے آیان شہداد آیان بھائیں گے آجائی آیان بھائی دس نمبر کے لیے پہلا قدم محمد آیان ٹیم گزری الوہابو الوہابو رائٹ آنسر چینے جی پہلے قدم پر دس نمبر دوسرا قدم لیں گے بیس نمبروں کے لیے اب جو نام آپ سنیں گے اس کے بعد کے دو نام آپ نے آگے بتانے ہوں گے الحکمو الحکمو العلی الحکمو کے بعد ہے العدل اللطیف چلیں تیسرا قدم لیں گے تیس نمبروں کے لیے شاباش کیپیٹ اپ ہمت نہیں ہارنی ہے القابد سوال کے پیچھے سوال ہے زیرو زبع زیرو زبع القابد الباسط الخافض الرافع چلیں جی یہاں بھی نمبر نہیں ملیں گے چوتھا قدم لیں گے چالیس نمبروں کے لیے اگلا نام سنیے جناب چالیس نمبروں کے لیے چار نام یہاں سے آگے آپ نے بتانے ہوں گے سنائیے جی العزیز سوال کے پیچھے سوال ہے زیرو زبع الجبار المتکبر الخالق المالک ٹائم ختم ہو گیا میرا بیٹا تین نام آپ نے درست بتا دی ہیں العزیز الجبار المتکبر الخالق اور الباری اس کے بعد ہے المصور چار نام پوچھے تھے تیس نام درست بتا دی ہیں تیس پوائنٹس سبحان اللہ آخری قدم لیں گے پچاس نمبروں کے لیے پانچ نام یہاں سے آگے بتانے ہوں گے الحلیم الحلیم اللہ اکبر بھائی زندگی کے کسی میدان میں ایسے ہتھیار نہیں ڈال دیتے کچھ نہ کچھ تو بتاتے شاید کوئی رائٹ ہو جاتا کوئی اندازہ لگ جاتا بلکل بھی نہیں چلیں جی بلکل بھی ہمت نہیں کرنی ہے آپ کو بتا دوں میں الحلیم کے بعد ہے العظیم الغفور الشکور العلی کوئی بات نہیں پھر بھی آپ نے اچھ نمبر بنا لیے ہیں آئیں گے ٹیم گزری اور باری ہے اب ٹیم گلچن اقبال والوں کی محمد عیسیٰ آئیں گے محمد عیسیٰ بھائی آئیں گے آپ کے محمد فرحان بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ناساز ہو گئی ہے ہم نے ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے جب تک عیسیٰ بھائی اپنی ٹیم کو لیڈ کریں گے جناب جی پہلا قدم لیں گے کلچن اقبال سے محمد عیسیٰ دس نمبروں کے لیے ٹائم یہاں پورا ہو گیا پہلے قدم پر نام نہیں بتا پائے ٹھیک ہے دوسرا قدم لیں گے بیس نمبروں کے لیے دوسرا قدم ہے دو نام بتانے ہوں گے دونوں درست بتا دیئے ہیں ماشاءاللہ تیسرا قدم لیں گے تیس نمبروں کے لیے مزید دو بتائیے شاباش الخافدو الرافعو نہیں جناب الرافعو ایک نام صحیح بتایا ہے دس پوائنٹس چوتھا قدم لیں گے چالیس نمبروں کے لیے چار نام یہاں بتانے ہوں گے آپ نے جی سنیں اللہ کا نام الرحیم صحیح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ چاروں نام درست بتا دیئے ہیں اور اس کی صحیح پرنانسیشن ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن جی پانچوا قدم لیجئے ٹائم آپ کا بھی کافی ہو گیا القبیرو کے بعد ہے الحفیظو المقیتو الحسیبو الجلیلو الخریمو پانچ قدم یہاں پر آپ کی ٹیم کے بھی پورے ہو گئے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس راؤن میں کس ٹیم کا سکور کتنا ہوا جی مقابلہ یہاں پر تینوں ٹیمیں کوشش برابر کر رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں ٹیم نوٹ نازم آباد نے اس راؤن میں اپنی ٹیم کو دلوایا ہے ٹیم گزری نے اپنے سکور میں اضافہ کیا ہے ٹیم گزری نے اپنے سکور میں اضافہ کیا ہے ٹیم گزری نے اپنے سکور میں اضافہ کیا ہے ٹیم گزری نے اپنے سکور میں اضافہ کیا ہے اور آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے ٹیم گزری نے اپنے سکور میں 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 ٹیم گزری نے اضافہ کیا ہے رہے گی آپ تینوں میں سے کوئی ایک ٹیم ہوگی جو ہمارے پانچوے راؤن میں ہمارے درمیان نہیں ہوگی اچھا چوتھا راؤن جو ہے ہمارا اس میں آپ اندازہ لگا کر اپنی ٹیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ سوال کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کو آنسرز بھی ساتھ بتاتے ہیں آپشن کی صورت میں تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے چوتھے راؤن کی طرف جس کا نام ہے اندازہ لگائیں خوان اللہ زیرو زبن اس راؤن میں آپ کی تینوں ٹیموں کے پاس دو دو چانس ہوں گے اور آپ صحیح اندازہ لگا کر اپنی ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک ٹیم اس راؤن میں ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائے گی کوشش کیجئے گا کہ سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کیجئے اور صحیح اندازہ لگائیے سوال دکھائیں گے ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تین آپشنز بھی دی جائیں گے کوئنز کے ذریعے آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے نزدیک کونسا آپشن درست ہے ٹیم نوٹ نازمواد دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال میراج کی رات زمینی سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جواب دینے کے لیے تین آپشنز ہیں آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن سی حضرت حارون علیہ السلام ایک ہی اپشن میں سارے کوئنز گرتے نظر آ رہے ہیں اپشن اے میں سارے کوئنز اعمال کر لیے ہیں اور یہ بھی ڈڑھتے کام کیا ہے اب آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اس ڈڑھتے ڈڑھتے فیصلے نے آپ کی ٹیم کے ساتھ کیا کیا ہے درست اپشن ہے اپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنڈرڈ پوائنٹ نوٹ نازمواد سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈڑھتے ڈڑھتے کام ویسے آپ نے پورا سالٹ کر لیا ہے اندازہ نہیں لگایا بلکہ یہ تو آپ نے کانکریٹ کر لیا ہے دونوں ٹیموں کے لیے تھوڑا سا کروشل کر دیا ہے ہماری نوٹ نازمواد کی ٹیم نے آپ نے بھی سوچ سمجھ کر اندازہ لگانا ہوگا ٹیم گزری آپ کے لیے دیکھئے سوال حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کتنا عرصہ پانی میں سفر کرتی رہی جواب دینے کے لیے تین اپشنز ہوں گے آپ کے پاس بھی اپشن اے چار مہینے اپشن بی چھ مہینے اپشن سی آٹھ مہینے کوئنس کا استعمال کریں گے کس اپشن میں کتنے کوئنس استعمال کرتے ہیں یاد بھی رکھئے گا جی کس اپشن میں کتنے کوئنس استعمال کی ہیں اپشن اے میں چار اپشن بی میں بھی چار اور اپشن سی میں دو دیکھتے ہیں اندازہ جو آپ نے لگایا ہے آپ کو کتنے نمبر دلواتا ہے چار یا دو دکھائیے صحیح اپشن ہے اپشن بی چھ مہینے پانی میں رہی آپ نے چار کوئنس اپشن بی میں استعمال کی ہے فورٹی پوائنٹس ربان اللہ ماشاءاللہ ٹیم گلشن اقبال آپ کی باری ہے دیکھتے ہیں آپ کے لئے سوال حضرت آدم علیہ السلام کے حج ادا کرنے سے کتنے سال پہلے فرشتوں نے حج ادا کیا جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہوں گے آپ کے پاس آپشن اے ایک ہزار سال پہلے آپشن بی دو ہزار سال پہلے آپشن سی تین ہزار سال پہلے تین چار ڈال جی آپ سے جی سوال دکھائیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کمتی ریشمی گلاف کس نے چڑھایا جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہوں گے آپ کے پاس آپشن اے حضرت عبداللہ بن عباس آپشن بی حضرت عبداللہ بن ابو بکر آپشن سی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اے میں اے میں دو دو اے میں تھری بی میں تھری اور سی میں فور جی کوئن استعمال ہو گئے ہیں دکھائیں گے درست اپشن کیا ہے درست اپشن اپشن سی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم فورٹی پوائنٹس سبان اللہ باری ہے ٹیم گزری والو آپ کے لئے سوال کی دیکھیں آپ کے لئے سوال حضرت عمام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنے حج پیدل کیے تین آپشن ہیں جواب کے لئے آپشن اے دس آپشن بی بیس آپشن سی تیس جی بتائیے بھائی بی میں تین بی میں تین اور اے میں ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ اپشن سی بھی صحیح اپشن تھا جی جناب اپشن اے میں آپ نے سیون کوئن استعمال کی ہیں اپشن بی میں تری کوئن اپشن سی میں کوئی کوئن استعمال نہیں کیا دکھائیے درست اپشن کیا تھا درست اپشن ہے اپشن بی ٹوائنٹی حج پیدل فرمائے ہیں اللہ اکبر یہ محبت ہے عبادت کی اللہ ہمیں حضرت امام حسن کا صدقہ ہمیں بھی عبادت سے سبحان اللہ باری ہے ٹیم گلشن اقبال والوں کی اس راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا آپ سے دنیا کا سب سے افضل دن کونسا ہے جواب دینے کے لئے تین اپشن ہیں اپشن اے اید الفطر کا دن اپشن بی عرافہ کا دن یعنی حج کا دن اپشن سی بقر عید کا دن کوئنز کا استعمال کریں گے جی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ فیصلہ کچھ اور کریں گے چونکہ حج کا ذکر چل رہا ہے تو شاید آپ حج والے اپشن میں عرافہ کے دن والے اپشن میں زیادہ کوئنز استعمال کریں گے دیکھتے ہیں درست اپشن کیا ہے درست اپشن تھا اپشن بی عرافہ کا دن یعنی حج کا دن یہ دنیا کا سب سے افضل دن ہے اکاش یہ دن اللہ ہمیں عرفات کے میدان میں دیکھنا یہ دن ہمیں نصیب فرمائے عرافہ کا دن تو ہر ایک کی قسمت میں ہر سال آتا ہے لیکن وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ دن عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے گزارتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے چیلنجی عرفہ کے میدان دو کوئنز آپ نے استعمال کیے اپشن بی میں ٹوائنٹی پوائنٹس ٹیم گلشن اکبال سبحان اللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا آئیے آپ کو اسکور بورٹ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہوا ٹیم نورت نازم آباد نے اس راؤنڈ میں اپنے اسکور میں اضافہ کیا ہے 140 پوائنٹس سبحان اللہ جنورت نازم آباد کا بسکور ہو گیا 680 پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم گزری نے اپنے اسکور میں اضافہ کیا ہے 70 پوائنٹس سبحان اللہ اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 580 پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم گلشن اکبال پچھلے راؤنڈ میں سب سے آگے تھی زبر تھی لیکن اس راؤنڈ میں سب سے کم نمبر بنایا ہے اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 630 پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم گزری کو ہمیں رخصت کرنا ہوگا کیونکہ کم اسکور ٹیم گزری والوں کا ہے لیکن آپ کو ہم رخصت خالی ہاتھ بلکل نہیں کریں گے خوبصورت سے تحایف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے سیٹیفکٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے جی آئیے میرا بیٹا آئیے تینوں یہ خوبصورت سے تحایف آپ کے ساتھ جائیں گے سبحان اللہ سینے جی آپ کے لئے بھی تحفہ اور یہ آپ کے ساتھ اسید رضا سیٹیفکٹ بھی جائے گا سبحان اللہ محمد کتمیر سبحان اللہ اور آیان شہزاد سبحان اللہ دل چھوٹا نہیں کرتے شاباش اگلی بار اور چھو تیاری کر کر آئیے گا ٹھیک ہے چلیں جی بڑھیں گے آپ اپنی سیٹس کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے پانچوے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سوال کے پیچھے سوال سوال کے پیچھے سوال زیرو زبے زیرو زبے راؤنڈ سوال کے پیچھے سوال پانچوے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ دو ٹیمز موجود ہیں نورت نازمباد اور گلشان اقبال آپ دونوں ٹیموں کے درمیان صرف 50 پوائنٹس کا فرق ہے گلشان اقبال کی ٹیم 50 پوائنٹس سے زیر ہے اور نورت نازمباد کی ٹیم 50 پوائنٹس سے زبر ہے لیکن یہ فرق آپ پہلے ہی سوال کے جواب میں نکال سکتے ہیں کیونکہ اس راؤنڈ میں کوئی بھی ٹیم زیرو زبر ہو سکتی ہے جو زبر ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اب میں آگے بڑھ گیا اور جو زیر ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اب میں پیچھے رہ گیا اس راؤنڈ کے اندر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پتہ ہی کتنے نمبر ہیں 900 900 نمبر ہیں صبحان اللہ اچھا اب یہ نمبر ملیں گے کیسے یہ تھوڑا سا دلچسپ ہے ٹھیک ہے طریقے کار یہ ہوگا کہ ہم آپ کو ایک ایک ویشن دکھائیں گے سکرین پر اور آپ دونوں میں سے جو ٹیم پہلے بزر بجا دے گی ان سے ہم جواب لیں گے اگر بزر بجانے والی ٹیم نے ایک ویشن کا جواب درست دے دیا تو 50 نمبر پلیس ہوں گے اور اگر جواب غلط دیا تو 50 نمبر مائنس اگر جواب درست دے دیا تو آپ کی ٹیم کو 50 نمبر کے ساتھ ساتھ سوال کے پیچھے سوال جو آپشن ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا اور آپ کو 4 کٹیگریز دکھائی جائے گی آپ اپنی مرضی کا سوال چوز کیجئے گا اور اس کا صحیح جواب دے کر آپ کی ٹیم کو مزید مل سکتے ہیں 100 پوائنٹس یعنی ہر سوال کا صحیح جواب دے کر آپ کی ٹیم نمبرز گین کر سکتی ہے اور اگر بزر بجانے والی ٹیم کوئی غلطی کرتی ہے ایک ویشن کا جواب درست نہیں دیتی تو ہم دوسری ٹیم کو چانس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے بھی ایک ویشن دیکھی تھی اگر آپ ایک ویشن کا درست جواب دیتے ہیں تو آپ کو ہم ایک ویشن کے نمبر تو نہیں دے سکیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کے لئے سوال کے پیچھے سوال والا آپشن اپنی ضرور کر دیں گے تاکہ آپ اس سوال کا صحیح جواب دے کر 100 پوائنٹس اپنی ٹیم کو دلوا سکیں تو دونوں ٹیموں کے پاس بہترین چانس ہے آپ اپنی ٹیم کے سکور میں اچھا اضافہ کر سکتے ہیں اور اضافہ کرنے کے لئے آپ کو بزر بجانی ہوگی ذرا بزر چیک کروائیے نورت ناظمباد چینے جی دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں کیا ہماری ٹیم بھی ریڈی ہے دکھائیے پہلی ایک ویشن دیکھتے ہیں کون پہلے بزر بجاتا ہے بزر بجاتی ہے نورت ناظمباد نے جی ایک ویشن کا جواب دیجئے دیکھتے ہیں کیا واقعی ٹوئنٹی ون ہے جواب درست ہے جی اور آپ کے لئے سوال کے پیچھے سوال آپشن بھی اپن ہو چکا ہے چار کٹیگریز ہمارے پاس ہوتی ہیں دیکھتے ہیں آج کون سی کٹیگریز آپ کے لئے ہیں سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تعریفات اپنی پسند کی کٹیگری چوز کیجئے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی آٹھ سال جی آٹھ سال آٹھ سال جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ نورت نازم آباد کی ٹیم نے 150 پوائنٹس مزید پلس کر لیا ہے اپنے سکور کو دیکھتے ہیں اگلی ایکویشن کون پہلے بزر بجاتا ہے بزر بجاتی ہے گلچن اقبال کی ٹیم نے سترہ 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 کیا ہوتا ہے بھئی سترہ سیونٹین ہوتا ہے سترہ ہوتا ہے جی آپ نے کہا سترہ جی ٹیم نورت نازم آباد کیا واقعی ان کو لگتا ہے سترہ ٹھیک ہے جی جواب ٹھیک ہے حمزہ بھائی اس بار اعلان کریں گے کہ درست ہے یا نہیں ہے جی یہ شوہی ہے نہیں جناب غلط ہے آپ کا اللہ اکبار ٹیم نورت نازم آباد آپ نے بھی کہا کہ جواب درست ہے تو کیا آپ آپشن لینا چاہیں گے نو بالکل نہیں لینا چاہیں گے جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ درست جواب کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی جواب تھا ٹھیک ہے جی اگلی ایکویشن دونوں ٹیمز ریڈی جی ٹیم گلشن اکبال نے پھر بزر بجا دی ہے کیا نمبر مائنس کروائیں گے پھر اس لئے سوال کے جواب میں فیفٹی پوائنٹس مائنس کروائیں ہیں ٹیم گلشن اکبال نے جلدی کریں گے فائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوائنٹس سیون کیا ان کا جواب درست ہے جی نورت نازم آباد آپ نے بھی دیکھا تھا کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا جواب درست ہے درست ہے پچھلی بار بھی آپ نے کہا تھا ان کا جواب درست ہے نافل بھائی درست ہے دیکھیں گلام آباز بھائی کہہ رہے ہیں غلط ہے چلیں اب آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے جواب اگر ان کا غلط ہوا تو دینا ہے یا نہیں دینا ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے کیا ہے واقعی ان کا جواب درست ہے ٹوائنٹی سیون جی گلشین اقبال کا جواب درست ہے سباہلو 50 پوائنٹس پلس ہوئے ہیں اور آپ کے لیے سوال کے پیچھے سوال آپشن آپن ہو چکا ہے کیٹیگری اپنی پسند کی چوز کیجئے سیرت مصطفی سیرت مصطفی کیٹیگری سے آپ کے لیے سوال ہے بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ کیا تھا تجارت رائٹ آنسر سبحان اللہ 150 پوائنٹس گین کی ہیں ٹیم گلشین اقبال نے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیم کا فرق کچھ کم ہوا ہے ٹیم گلشین اقبال کی سانس میں سانس کچھ بحال ہوئی ہے باری ہے اگلی ایکویشن دیکھنے کی غور سے دیکھنا ہے اور صحیح جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی ایک بار پھر بزر بجاتی ہے ٹیم گلشین اقبال والوں نے 33 آپ نے کہا 33 جی دکھائیے کیا واقعی ان کا جواب درست ہے جی حمزہ بھائی کیا کہیں گے جواب نہیں درست ہے جواب نہیں درست ہے بھائی حمزہ بھائی نے کہہ دیا ہے دکھائیے درست جواب کیا ہے جواب صوبان بھائی کا درست ہے ٹیم گلشین اقبال والوں سے غلطی ہو گئی ہے بھائی سوچ سمجھ کر آپ لوگ جواب دیں تھوڑی کیلکولیشن اپنی مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ جب تک آپ کو ایکویشن سمجھ نہیں آتی تب تک آپ بزر نہ بجائیں ٹھیک ہے جیسے آپ بزر بجائیں گے میں ایکویشن ہٹوا دوں گا چلیں جی اگلی ایکویشن دیکھئیے ٹیم گلشین اقبال پھر ایک مرتبہ بزر بجاتی ہے کیا نمبر یہ واپس مائنس کروائیں گے 33 اللہ اکبر پھر کہا ہے 33 جی نورت ناظرورت کی ٹنگ بک کیا لگتا ہے درست ہے پکی بات ہے چلیں جی دکھائیے واقعی کیا ان کا جواب درست ہے جواب درست دیئے سبحان اللہ چلیں جی واقعی جواب درست دے دیا ہے آپ کے لیے سوال کے پیچھے سوال آپشن بھی اپن ہو چکا ہے کیٹیگری چوز کیجئے اپنی مرضی کی کیٹیگری سے سوال کا جواب دے کر نمبر لیجئے سیرت مصطفیہ سیرت مصطفیہ کیٹیگری سے آپ کے لیے اگلا سوال ہے بتائیے کہ اعلان نبو سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ اللہ پاک کی عبادت فرمایا کرتے غارِ حیرہ غارِ حیرہ جواب درست دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیم گلچن ایک بار پھر لگتا ہے مقابلے میں واپس آگئی ہے سبحان اللہ کبھی نمبر مائنس کرواتی ہے کبھی ہم سے واپس لے لیتی ہے یہ آخری ایکویشن ہے اور اب یہ آخری ایکویشن دیکھتے ہیں کون پہلے بذر بجا کر صحیح جواب دیتا ہے مقابلہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے ٹیم نوٹ نازم آباد نے بذر بجا دی ہے اگر یہ جواب درست دیں گے تو اپنی ٹیم کو آگے بڑھا دیں گے ونس اگین ٹیم آگے بڑھ جائے گی سکسٹین سکسٹین ون سکس سولہ آپ کو لگتا ہے جواب سولہ ہے جی ٹیم گوچھن اکبال کیا آپ لوگ دیکھ پائے تھے نہیں نہیں دیکھ پائے تھے ہم جی حمزہ بھائی یوسو بھائی صحیح جواب ایٹین ہے یوسو بھائی جواب ہی غلط ہے اللہ واقعی غلط ہے جی واقعی غلط ہے دیکھیں چلیں دیکھتے ہیں آپ کا آئی کیو لیول کتنا مضبوط ہے چلیں جی دیکھائیے کیا واقعی ان کا جواب غلط ہے اٹھارہ نہیں جناب جواب بلکل درست دے دیا ہے ہمزہ بھائی دیکھا آپ نے جواب درست دے دیا ہے نوٹ نازم بھائج ہمزہ بھائی ماشاءاللہ ففٹی پوائنٹس تو گین کرلی ہیں آپ نے اور سوال کی پیچھے سوال کیڈگری بھی اوپن ہو چکی ہے کیڈگری اپنی پسند کی چوز کیجئے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیڈگری سے آپ کے لئے سوال ہے بتائیے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ظاہری کتنی تھی پینتیس سال پینتیس سال تھرٹی فائیف یرز جی جواب درست دیا ہے سبحان اللہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس راؤنڈ کا سکور بورٹ اور بتاتے ہیں کہ کس ٹیم کا سکور کیا رہا کون زبر ہوا اور کون پھر زیر ہو گیا حالانکہ دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی تھی ایک ٹائم پر پچھلے سوال کے جواب میں مقابلہ برابر ہو چکا تھا دونوں ٹیموں کا سکور ٹائی ہو چکا تھا برابر برابر سکور ہو چکا تھا لیکن آخری سوال کا صحیح جواب دے کر نورت نازم آباد کی ٹیم نے اپنے سکور کو بنا لیا ہے ٹری ہنڈر پوئنٹس سبحان اللہ اور ٹوٹل سکور یوں آپ کا ہو چکا ہے نائن ہنڈرین ایٹی پوئنٹس سبحان اللہ ٹیم گلشن اقبال نے اس راؤن میں حاصل کیے ٹو ہنڈر پوئنٹس سبحان اللہ اور آپ کی ٹیم کا سکور رہا ایٹھ ہنڈرین تھرٹی پوئنٹس سبحان اللہ آخری سوال کا جواب ہی ٹیم نورت نازم آباد کو آگے لے گیا ڈیر سو پوئنٹ سے ٹیم نورت نازم آباد آگے ہیں لیکن ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا کیونکہ آخری راؤن باقی ہے اور آخری راؤن کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہمارے آخری راؤن میں جس کا نام ہے جیت کا ڈبا جیت کا ڈبا سبحان اللہ جیت کا ڈبا اور اس ڈبے کو کھولنے کے لیے آپ دونوں ٹیموں کے پاس تین تین باریاں ہوں گی آپ اپنی مرضی کا ڈبا کھولوا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جتنے نمبر والا ڈبا آپ کھولیں گے اتنے اس ڈبے سے جو سوال نمبر گرے گا اس کے سوال کا صحیح جواب دے کر اتنے نمبر آپ اپنی ٹیم کو دلوا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو اتنے نمبر آپ کے مائنس بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کر کیلکیولیٹ کر کے اپنا ڈبا کھولوانا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس میں آؤٹ آف سیلیب سوالات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ بہت زیادہ رسک نہ لیں 150 پوائنٹس کا فرق ہے دونوں ٹیموں کے درمیان تو شروع کریں گے نورت نازمباد کی ٹیم سے کس کو بھیجیں گے پہلے نوفل بھائی کو نوفل بھائی کو آجائیے نوفل رضا جی کتنے نمبر کا ڈبا کھولوائیں گے 100 100 کو کھولیں گے مہا کے ہی تنا بڑا لکس لینا چاہیے آپ کو لگتا ہے 100 میں نہیں آجائیں اتنا اوپر نہ جائیں 50 میں چھولیں 40 50 60 میں سے کھولیں 60 100 سے 60 کیوں میں چینج ہو گیا میں چینج ہو گیا تھوڑا سا میں کو اور چینج کریں کوئی بیچ میں لے جائیں 80 بیچ میں نیچے آجائیں پھر 80 کر دیا 50 60 جو آپ کا دل کرتا ہے اس ڈبے پہ پہنچ جائیں چین پکڑ لیں 70 نمبر والے دبا کھولیں گے اگر غلط جواب دیا تو 70 نمبر مائنس ہو جائیں گے 150 پوائنٹس کا مار جانا ہے ویسے آپ کی ٹیم کے پاس 70 نمبر 70 نمبر کا کھولیں گے مرضی آپ کی چلے گی فیصلہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے کھولنا بھی دبا آپ نے ہی ہے اور آنسر بھی آپ نے ہی بتانا ہے اور آنسر بھی آپ نے ہی بتانا ہے بلکل صحیح کا سوبان بھائی نے آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈبے سے جو سوال نمبر گلے گا اس کا جواب آپ دے پائیں گے تو بلکل کھولیں 60 70 میں سے کوئی بھی کھولیں 60 60 جی اس کا اور اس کا دس نمبر کئی فرق ہوگا کیا فائدہ ہوگا دس نمبر سے تھوڑا سو اور آگے بڑھ جائیں نہیں بس بس جی 70 کھولیں گے چلے مرضی آپ کی اللہ اکبر یہ کیا کر دیا بھائی 70 نمبر والا ڈبا کھول دیا آپ نے اور ڈر گئے آپ چلے جی ڈبا بھی خود کھولا ہے ڈرے بھی خود ہیں چار نمبر والا سوال ہوگا اب یہ بھی آپ کے پاس چانس ہے یہ آپ کے پاس ہی رہے گا چانس اور کسی کو نہیں ملے گا کہ آپ ٹیم A چوز کر سکتے ہیں یا ٹیم B چوز کر سکتے ہیں ٹیم ہے ٹیم لیکن جو آپ نے چوز کر لی آپ کی ٹیم سے وہی سوالات ہوں گے ٹھیک ہے ٹیم A ٹیم A کے چار نمبر پاؤت سے سوال لے آئیں دیکھنا نہیں چلے جی سوال ہے آپ سے حدیث پاک میں اچھے گمان کو کیا فرمایا گیا ہے اچھی بات اچھی بات اچھے گمان کو فرمایا گیا بلکل غلط جواب ہے جناب اللہ اکبر حدیث پاک میں اچھے گمان کو اچھی عبادت فرمایا گیا ہے اللہ اکبر حالانکہ یہ سلیبس سے سوال آیا تھا آپ اپنی ٹیم کو سیونٹی پلس کروا سکتے تھے تھوڑا سا سوچ کر جواب دیتے تو چلے کوئی بات نہیں ویسے مارجان آپ کے پاس موجود تھا چلے بڑھیں گے اپنے پاڈیم کی طرف ٹیم گلچن اقبال کس کو بھیجیں گے دیان جی محمد دیان کو بھیجیں گے جی آجائیں دیان بھائی کتنے نمبر کا ڈباہ کھلوائیں گے سکسٹی سکسٹی نمبر کا ڈباہ کھلوائیں گے کیوں بھائی زیادہ رکس نہیں لینا زیادہ رکس نہیں لینا آپ لے لیں لیکن فرق آپ دیکھ لیں کہ آپ کا فرق ڈیٹھ سو پوئنٹس کا فرق تھا انہوں نے مہربانی کیے سیونٹی پوئنٹس کم کر دیئے ایٹی پوئنٹس کا فرق ہے ہنڈٹ کھول لیں اب ایٹی پوئنٹس کا فرق ہے آپ لوگوں کا مرضی آپ کی ہے آپ کو جو لگتا ہے وہ ڈباہ کھلوائیں آپ کے ٹیم سپورٹر سے پوچھ لیں سکسٹی اکی بات ہے سکسٹی رکس نہیں لینا نہیں چلیں تو پھر چین پکڑ لیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ کو تھوڑا رکس لینا چاہیے ایٹی کھول لیں سکسٹی چلیں جی ان کی ٹیم کہتی ہے سکسٹی ہی کھولے گی کھولی جنا آپ کے ٹیم سپورٹر کہہ رہے ہیں ایٹی چلیں جی سکسٹی نمبر کا ڈبا کھولا ہے اور پانچ نمبر کا سوال ہوگا ٹیم بی کے پاؤچ سے پانچ نمبر والا سوال نکال کر بغیر دیکھیں مجھے دکھائیں گے شباش سوال ہے جناب حدیث پاک کے مطابق جھوٹا خواب سنانے والا کس چیز سے محروم کیا جائے گا جنت کی خوشبو سے جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا جواب درست دیا ہے کمال کر دیا جناب فرق ختم کر دیا صرف ٹوئنٹی نمبر کا مقابلہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے گلچن اکبال کی ٹیم بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیوم کی طرف نوٹ نازمباد عبداللہ بھائی آئیں گے یا غلام عباس غلام عباس بھائیں گے آجائیں جی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں میرا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ اس تھرٹی نمبر کے بوکس کے اندر ہی آؤ سلیبس والا سوال ہوگا کسی میں بھی سلیبس والا سوال ہو سکتا ہے ٹرٹی سب ٹرٹی کا کھولیں گے سب ٹرٹی کا کھ رہا ہے آپ کی ٹیم کیا کھر گیا ٹیم سپوٹریں بھی ٹرٹی munделی میئے پہ کہیں اللہ آپ ٹرٹی کھول دو ٹرٹی 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 چلیں مرزی آپ کی چلے گی بیٹا آپ کی باری ہے ٹرٹی آپ کی مرزی ہے دیکھ لیں آپ کی ٹیم منا کری ہے ٹرٹی 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 بیچ کا کھولیتے ہیں نہ آپ کی نہ ہماری بیچ کا کھولیتے ہیں بھائی دیکھ لو مرضی آپ کی ہے 3 3 نمبر کا سوال 40 نمبر کا ڈبا کھولا ہے جناب اوپر والے 3 نمبر والے پاؤں سے سوال دے دیں مجھے دے دیں شاہب باش قبلے کی تبدیلی کس اسلامی مہینے میں ہوئی رمضان شریف رمضان شریف آپ نے جواب دیا واقعی یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے لیکن آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے جواب غلط ہو گیا ہے غلام مصفہ بھائی بتائیں گے جی غلام مصفہ بھائی جی قبلے کی تبدیلی رجب شریف کے مہینے میں ہوئی جواب درست ہے غلام مصفہ بھائی کا جی غلام مصفہ بھائی ابھی ہمارے پاس مکتبت المدینہ کا اسٹال لگا ہوا نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو ضرور گفت دیتے قبلے کی تبدیلی یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے قرآن میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے اللہ پاک نے اس باقیے کو بیان کیا اور یہ تبدیلی اتنی خوبصورت تھی کہ نماز کے دوران ہوئی زہر کی نماز چل رہی تھی نبی پاک علیہ السلام امامت کروا رہے تھے آپ نے دو رکعاتیں بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھائی اور پھر نماز کے دوران ہی حضور پر وحی نازل ہوئی اور باقی دو رکعاتیں نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھائی یہ بڑا خوبصورت انگل بڑا خوبصورت ہے بیت المقدس اس طرف اور کعبہ اس طرف یعنی نائنٹی ڈگری پورا یہ ٹرن ہونا اب آپ غور کریں کہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی کیسی اقتداء کیا کرتے تھے کیسی فرما برداری کیا کرتے تھے کہ حضور یہاں مور کر کے نماز پڑھا رہے ہیں تو بھی صحابہ پڑھ رہے ہیں حضور نے نماز کے دوران ابھی بتایا نہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو گئی یہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے لیکن حضور نے اپنا رخ چینج کیا صحابہ کی جماعت نے بھی حضور کے ساتھ اپنا رخ چینج کر لیا ایسی محبت ایسی اتباہ صحابہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے اسی لیے تو صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا دنیا ویسے ہی تھوڑے نعرے لگاتی ہے کیا نعرے لگاتے ہیں بھائی ہر صحابی نبی جنتی آئیے مل کر ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی چلیں جی غلام عباس بھائی نے فرق کو بڑا کر دیا ہے اور اب باری ہے ٹیم گلشن اقبال والوں کی کس کو بیجیں گے جناب محمد عیسیٰ یا محمد فرحان کون آئے گا فرحان محمد فرحان بھائی آئیں گے آجائے فرحان بھائی بیمار مدینہ فرحان بھائی کو ہم بلکل بھی پریشان نہیں کریں گے فرحان بھائی بتائیں کتنے نمبر والا دبا کھولیں گے 50 50 نمبر والا تو ہو گیا نا آپ لوگوں کا کون سا ہوا 60-70 ان کا 60 بھائی 50 والا دبا ہے آپ کے پاس 50 نمبر والا کھولیں گے چلیں آپ کی ٹیم بے سے ہے بھی پلیس ہو گئی ہے چلیں مرضی آپ کی آپ کو لگتا ہے سوال کا جواب دے سکیں گے تو کھول دیا ہے دبا 50 نمبر کے لیے ایک نمبر کے سوال ہوگا ایک نمبر کے پاؤ سے سوال لے آئیں شاباش سوال ہے بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت سام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے سکور میں 50 پوائنٹس پلس کر لیے ہیں بھاری ذمہ داری عبداللہ بھائی پر آن پڑی ہے عبداللہ بھائی سوچ سمجھ کے ڈبا کھلوانا ہے کیونکہ اب کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دیئے ہیں مقابلہ پورا زیرو زبر ہو گیا ہے ہنڈرڈ نمبر والا ڈبا کھول دیا ہے جناب اور بڑی تیزی کے ساتھ کھولا ہے دو نمبر کا سوال کیا جائے گا آپ سے دو نمبر والے پاؤچ سے آپ سوال نکال کر ہمیں دیں گے جی سوال ہے آپ سے وہ کون ہیں جو مرنے کے چار ہزار سال بعد اللہ کے حکم سے پھر زندہ ہوئے جواب آپ نے درست دیا ہے سوال اللہ ماشاءاللہ ہنڈرڈ پوائنٹ پھر پلس کیے ہیں ٹیم نوٹ نازم آباد نے مقابلے کو قریب کیا ہے اگر ٹیم گلچن اقبال کی ٹیم فیصلہ کرے گی کہ اب مقابلہ کون جیتے گا جیت کا ڈبا نوٹ نازم آباد کے حق میں کھولے گا یا گلچن اقبال کے حق میں کھولے گا آخری سوال کے جواب تک مقابلہ آیا ہے جناب جی آئیے محمد عیسی کتنے نمبر کا ڈبا کھولیں گے نوے نوے نمبر کا ڈبا کھولیں گے جی واقعی ہاں جی تو پھر جائیے ڈبے کے پاس واقعی نوے نمبر کا ڈبا کھولنا ہے جی سوچ لیں سوچ لیا سوچ لیا کیا سوچا نوے ہی کھولوں گا نائٹ ہی کھولیں گے چلو جی آپ کی مرضی ہے ویسے فرق آپ کی ٹیم کھولو کھولو سات سات نمبر سات نمبر والا سوال ہوگا اپنی ٹیم کے پاؤچ سے سات نمبر لے آئیے سات نمبر والے پاؤچ سے سوال لے آئیے جی آخری سوال کا جواب یہ فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں سے کونسی ٹیم آج کا مقابلہ جیت رہی ہے حضرت احسام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کس نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے حضرت محمد مائن گیم ہے جناب یہ مائن گیم ہو گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ٹیمیں نیچے تشریف لے آئیں گی مائن گیم ہو چکا تھا آخری سوال کا جواب اگر تھوڑا سا سوچ سمجھ کر دیا جاتا تو مقابلہ کچھ اور ہوتا کیا لگتا ہے ان کا جواب فران بھئی یہی جواب دیتے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ پچھلے سوالات میں یہ جو سوالات ہوئے ہیں یہ سوالات اتنے خوبصورت تھے کہ ان سارے سوالات کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن تھا ٹیم نورٹ نازمباد تیس نمبروں سے آپ آگے تھے نوے نمبر کا ڈبا انہوں نے کھلوا لیا اور جواب بھی دے دیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو جواب درست نہیں ہے آپ کو اسے لگتے جواب درست نہیں ہے اگر ان کا جواب درست نہیں ہے تو آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ واقعی جی جی جیتیں گے جیتیں گے خوب محنت کی ہے جیتیں گے اچھا خوب محنت کی کہاں محنت کی تھی گھر پہ اور اچھا سکول میں نہیں کی تھی سکول میں تو پڑھنے جاتے ہیں اچھا ارے واہ بھائی یہ بھی انٹرسٹنگ ہے بابلو ہمارا اچھا چلو یہی سوال اگر آپ سے پوچھا جاتا تو کیا لگتے آپ کو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درست ہے آپ کہہ رہے ہو حضرت اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہے جی درست ہے کیا درست ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یہاں پر فرق پڑ گیا اور ٹیم نورت نازم آباد تھرٹی نمبر سے آگے تھی نموے نمبر کا ڈبا کھلوایا ٹیم گلچن اقبال کا اگر جواب درست ہے تو ٹیم گلچن اقبال آج کا مقابلہ جیت چکی ہے اور اگر یہ جواب آپ کا غلط ہے تو پھر ٹیم نورت نازم آباد آج کا مقابلہ جیت چکی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مقابلے کا سکور دراصل کیا رہا ریزلٹ بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حمزہ بھائی سوبان بھائی آپ لوگ گفٹ بھی لے آئیں کیونکہ ہم رن ار اپ ٹیم کو خوبصورت سے گفٹ دیا کرتے ہیں سیٹیفیکٹ دیا کرتے ہیں اور گولی فیڈ سیٹیفیکٹ دیا کرتے ہیں جیتنے والی ٹیم کو آئیے جناب چینہ میں غلام عباس بھائی سبحان اللہ عبداللہ شہباز بھائی سبحان اللہ نوفل رضا چلیں جی ڈبے ہم نے دے دیئے ہیں بچوں کے ہاتھوں میں اور اب یہ ڈبے آپ کے ہیں یا نہیں یہ بھی ہے نا گفٹ ہم نے دے دیئے ہیں نورت نازم آباد کے ہاتھوں میں اور گفٹ ہم ان کو دیا کرتے ہیں وہ مقابلے کے رن ار اپ رہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورٹ نورت نازم آباد نے اس راؤنڈ میں اپنے اسکور کو پلس نہیں کیا بلکہ مائنس کیا ہے اور آپ کی ٹیم کا آخری راؤنڈ کا اسکور بنا ہے مائنس ٹین پوائنٹس یوں آپ کا ٹوٹل اسکور ہوا نائن ہنڈڈ ان سیونٹی پوائنٹس بہان اللہ ڈبے بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں گفٹ باکس اور نمبر بھی آپ نے مائنس کروایا ہیں اب باری ہے ہماری گلچہ نے اقبال کی ٹیم کا اسکور بتانے کی گلچہ نے اقبال کی ٹیم آپ نے جواب دیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس راؤنڈ میں پتہ ہے کتنی نمبر بنائے دیکھئے گلچہ نے اقبال کی ٹیم ٹیم نے نمبر مائنس نہیں کروا ہے بلکہ آخری راؤنڈ میں آپ نے اسکور کو پلس کیا ہے اور آپ کا پلس اسکور ہے ٹوائنٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم گلچہ نے اقبال کا ٹوٹل اسکور رہا ایٹھ ہنڈرڈ انڈ فیفٹی پوائنٹس سبحان اللہ ان آج کا مقابلہ ٹیم نوٹ نازمہ بہت جیت چکی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو تحفہ دیں گے گلچہ نے اقبال نے آخری سوال کا جواب بلکل غلط دیا تھا سوال کا صحیح جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سوال کا جواب ہم نے پچھلے سوال کی صورت میں پوچھا تھا اگر تھوڑا سا آپ یہاں پر حاضر رہتے اور سوال کو غور سے سنتے تو شاید آپ کے ہاتھوں میں باکس نہیں ہوتے بلکہ یہ گفٹ باکس نوٹ نازمہ بات کی ٹیم کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں خیر اسی کا نام زیرو زبر ہے اسی کا نام مقابلہ ہے اور یہی انٹرس پہلو ہے یقیناً کوئی ایک ٹیم پیچے رہتی ہے تو ہی دوسری ٹیم کو موقع ملتا ہے لیکن آج کا مقابلہ بہت شاندار ہوا بہت خوبصورت ہوا دونوں ٹیموں کو ہم سیڈیفیکٹس بھی دیں گے یہ خوبصورت سے سیڈیفیکٹس آپ کو ہماری یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ ہمارے مقابلے میں آئے تھے اور آج کا یہ مقابلہ آخری جواب تک چلا ہے جی جی ٹیم نورت ناظمباد عبداللہ شہباز سبحان اللہ نوفل رضا آپ نورت ناظمباد کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اور ٹیم گلشن اقبال نے بھی کوشش اچھی کی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے برکت دے ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں بریلینٹ ہیں دونوں کے سٹوڈنٹس زبردست ہیں میں آپ کے پیرنٹس کو آپ کے ٹیچرز سے کہوں گا کہ آپ ان کو علم دین سکھائیے قرآن کی تعلیم دیجئے تاکہ یہ ہمارے لئے سرمایہ دنیا بھی بنے اور سرمایہ آخرت بھی بنے اسے کے ساتھ ناظرین آپ سے ہم اجازت لیں گے کل پھر ملاقات ہوگی تین نئی ٹیمز ہوں گی نیا مقابلہ ہوگا آپ ہوں گے ہمارا یہ چینل ہوگا دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا